اسلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ توریت کے بڑے زبردست علم تھے آپ حضرت یوسف عریض صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے آپ کا اصل نام حسین تھا اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام نام رکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کے واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کے دیکھنے کے لئے حاضر ہوا میں نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کر چہرہ نہیں پہلا کلام جو آپ کی زبان سے سنا وہ یہ تھا ایوہ الناس اطعم الطعام و افش السلام وصیل الارحام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام یعنی اے لوگو آدمیوں کو کھانا کھلایا کرو اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور صلح رحمی کرو اور راعت میں نماز پڑھو جبکہ لوگ خدا سے غافل سو رہے ہوں تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے دلائل بحقی میں عبداللہ ابن السلام سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی صفت اور آپ کا حلیہ پہلے ہی سے جانتا تھا مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ کی خبر سنی تو میں اس وقت ایک خجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا وہیں سے خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میری پھوپی خالدہ بنت حارس نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا میں نے کہا ہاں خدا کے قسم یہ بھی موسیٰ کے بھائی ہیں وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے میری پھوپی نے کہا اے میرے بھتیجے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ وہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبہوث ہوں گے میں نے کہا ہاں یہی وہی نبی ہیں میں گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف بے اسلام ہوا اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی سب نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ قبل اس کے کہ میری قوم کو میرے اسلام کا علم ہو آپ مجھ کو کسی کوٹھڑی میں بٹلا کر یہود سے میرا حال دریات فرمائیں کیونکہ یہود بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے چنانچہ جب یہود آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے عبداللہ ابن السلام کو ایک کوٹھڑی میں بٹلا کر یہود سے دریات فرمایا کہ اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں پس اسلام لاؤ یہود نے کہا ہم نہیں جانتے آپ نے تین بار یہی سوال فرمایا ہر بار یہود یہی کہتے رہے بعد ازاں یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن السلام تم میں کیسا شخص ہے یہود نے کہا کہ ہمارا سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا اور ہمارے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا اور ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن السلام مجھ پر ایمان لے آئے پھر تو میرے نبی برحق ہونے کا یقین کرو گے یہود نے کہا عبداللہ ابن السلام کبھی اسلام لاہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا بلفرض وہ اسلام لے آئے یہود نے کہا ہاشا وکلہ وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا آپ نے فرمایا اے ابن السلام باہر نکل آؤ عبداللہ ابن السلام باہر آئے اور یہ کلمات زبان پر تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے گروہ یہود خدا سے ڈرو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں یہ سنتے ہی یہود نے کہا تو جھوٹا اور کذاب ہے اور سب میں برا اور برے کا بیٹا ہے قل ارأيتم ان كان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاهد من بني اسرائیل على مثله وشہد شاهد من بني اسرائیل على مثله فآمن واستكبرتم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا اور تم اپنے گھمن میں مبتلا رہے تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہوں اسلام میمون بن یامین رضی اللہ عنہ میمون بن یامین رؤسائی یہود میں سے تھے آپ کو دیکھ کر مشرف و اسلام ہوئے اور ان کا حال بھی عبداللہ ابن سلام جیسا ہی ہوا میمون بن یامین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ یہود کو بلا بھیجئے اور مجھ کو حکم بنا دیجئے وہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے آپ نے میمون کو تو اندر کوٹھڑی میں چھپا دیا اور یہود کے بلانے کے لئے آدمی بھیج دیا وہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی آپ نے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں کسی کو میرے اور اپنے ماہ بین حکم مقرر کر لو یہود نے کہا کہ ہم میمون بن یامین کے حاکم بنانے پر راضی ہیں وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہیں آپ نے میمون کو آواز دی کہ باہر آجاؤ میمون باہر آئے اور کہا اشہد انہو رسول اللہ مگر یہود نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا اسلام سلمان بن اسلام رضی اللہ عنہ سلمان آپ کا نام ہے ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے سلمان الخیر اور سلمان فارسی کے لقب سے مشہور ہیں گویا سلمان کیا تھے خیر مجسم تھے ملک فارس کے رام حرمز کے مضافات میں سے قصبہ جیع کے رہنے والے تھے شاہان فارس کے خاندان سے تھے جب کوئی سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتا تم کس کے بیٹے ہو تو یہ جواب دیتے میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے پس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت طویل عمر پائی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جیعی کا رہنے والا تھا میرا باپ اپنے شہر کا چودری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا ہم مذہبا مجوسی تھے میرے باپ نے مجھ کو آتش قدح کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بوجھنے نہ پائے ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا اس لئے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لئے بھیجا اور یہ تاقید کی کہ دیر نہ کرنا میں گھر سے نکلا راستے میں ایک گرجہ پڑتا تھا اندر سے کچھ آواز سنائی دی میں دیکھنے کے لئے اندر داخل ہوا دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے کہ جو عبادت میں مشغول ہے مجھ کو ان کی یہ عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے ان لوگوں نے کہا ملک شام میں اسی میں آفتاب غروب ہو گیا باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاسد دوڑائے جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا اے بٹے تو کہاں تھا میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا باپ نے کہا اس دین یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں تیرے ہی باپ دادا کا دین یعنی آتش پرستی بہتر ہے میں نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لَإِنِ اتَّخَزْتَ إِلَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ یعنی اگر تُو نے میرے سیوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے کر دوں گا جیسا کہ عام اہلِ باطل کا طریق ہے میں نے پوشیدہ طور سے نصارہ سے یہ کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رہ پڑھوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں اس نے کہا بہتر ہے لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا بڑا ہی حریص اور تامع تھا دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء اور مساکین کو نہ دیتا اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹ کے جمع کر لیے جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ ساتھ مٹ کے دکھ لائے لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے بلاخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹلایا سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار نمازی اور عبادت کزار کسی کو نہیں دیکھا اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا جب ان کا آخیر وقت آ گیا تو میں نے ارز کیا کہ آپ مجھ کو وسیعت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں کہا موسل میں ایک عالم ہے تم اس کے پاس چلے جانا چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وسیعت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلان فلان عالم کے پاس رہا اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں اس عالم نے یہ کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو کہ صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں البتہ ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے کہ جو دین ابراہیمی پر ہوگا عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہ کھائیں گے حدیعہ قبول کریں گے دوروں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لوگے اس اسنا میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا جب وادی قرآن میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروغ کیا جب اس کے ساتھ آیا تو خجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہو لیکن ابھی پورا اتمنان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریضہ میں ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا جب میں مدینہ پہنچا تو مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح دس مرتبہ سے زیادہ فروغ ہوا ہوں لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہی میں معدودہ میں خریدا لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنی قریضہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کو مکہ میں مبعوث فرمایا مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا جب آپ حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قبا میں بنی عمر بن عوف کے یہاں آپ نے قیام فرمایا میں اس وقت ایک خجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا خدا بنی قیلہ یعنی انسار کو ہلاک کرے کہ قبا میں ایک شخص کے علکر جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے سلمان فرماتے ہیں یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزا اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور سلمان کی زبان حال یہ شہر پڑھ رہی تھی خلی لیلہ واللہ ما انا منکما اذا عالم من آل لیلہ بدالیا اے میرے دوستوں میں اب تم سے نہیں رہا جبکہ مجھ کو دیار لیلہ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا تم بیان کرتے تھے وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناو یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تماشا میرے رسید کیا اور کہا تجھ کو اس سے کیا مطلب تو اپنا کام کر جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ آپ کے اور آپ کے رفقہ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں اس لیے میں آپ کے لیے اور آپ کے رفقہ کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی ذات متحر کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی قسم یہ ان تین علامتوں میں سے ایک ہے میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے یہ حدیعہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے قبول فرمایا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے میں واپس آ گیا اور دو چار روز کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقی میں تشریف لائے تھے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی آپ درمیان میں تشریف فرما تھے میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں آپ سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دیا میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسا دیا اور رو پڑا آپ نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ میں سامنے آیا اور جس طرح تجھ سے اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا اسی طرح میں نے یہ تمام باقعہ تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف بے اسلام ہوا آپ بہت مسرور ہوئے اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکا آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے کہا آقا نے یہ جواب دیا کہ اگر تم چالیس اوقعہ سونا ادا کر دو اور تین سو درخ خجور کے لگا دو جب وہ بار آور ہو جائے تو تم آزاد ہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ارشاد سے قبول کیا اور آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان کی خجور کے پودوں سے امداد کریں چنانچہ کسی نے تیس پودوں سے اور کسی نے بیس پودوں سے اور کسی نے پندرہ سے اور کسی نے دس پودوں سے امداد کی جب پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان ان کے لئے گڑھے تیار کرو جب گڑھے تیار ہو گئے تو خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی ایک سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودہ ایسا نہ رہا کہ جو خوشک ہو گیا ہو سب کے سب سرسبز اور شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آ گیا تو ادا ہو گیا صرف دراہم باقی رہ گئے ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیزہ کی مقدار سونا لے کر آیا آپ نے فرمایا وہ مسکین مکاتب یعنی سرمان فارسی کہاں ہے اس کو بلاؤ میں حاجر ہوا تو آپ نے وہ بیزہ کی مقدار سونا آتا فرمایا اور یہ رشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اللہ تمہارا قرض ادا فرمائے گا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ سونا بہت تھوڑا ہے اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا آپ نے فرمایا جاؤ اللہ اسی سے تمہارا قرض ادا کر دے گا چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا چالیس ہو کیا تھا میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا اور آپ کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ہم رکاب رہا اللہ اللہ موسیقی